اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں ویل پلانٹیڈ تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اپنے گزانی کا پلانٹ اس پہ دیکھیں ماشاءاللہ پچی فلاورنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اس پہ تو گزانی کا پلانٹ کے میں نے چھوڑے جو پلانٹس ہیں یہ بڑے پوٹ میں نے تقریباً دو سے ڈائی ہفتے پہلے شفٹ کیے تھے تو اس پہ میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی تو گزانی کا پلانٹ ایسا سیزنل پلانٹ ہے جس کو فول دے دوپ کی ضرورت ہوتی ہے جتنی اچھی دوپ اس پہ پڑے گی جتنی اچھی دوپ اس کو لگے گی اس پہ اتنے زیادہ اچھی فلاورنگ بھی ہوگی اور گروت بھی اچھی ہوگی پلانٹ کی تو دیکھیں مٹی بلکہ خوشکوری ہے پورٹ کی میں آج اس پہ وارٹرنگ بھی کروں گا اور ساتھ آپ کو دیکھاؤں گا بھی ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے ابھی پھول دیکھیں پورا کھلا ہوا نہیں ہے آدھ کھلا سے پھول ہے جو جو دن کی دوپ تیز ہوگی تو پولیس کسی کھلے گا اور میں نے آج ان پورٹ کی جگہ بھی چینج کرنی ہے مرگیوں کی وجہ سے مرگیوں کافی پودوں کو انکسان پچھا رہی ہیں خاص طور پر جو پٹونیاں کی پود میں نے لگائی تھی اس کو وہ مرگیوں کی فیورٹ ہے اور کافی زیادہ پورٹ وہ چٹ کر چکی ہیں تو میں ان کو جگہ بھی چینج کروں گا اور پھر آپ کو دکھاؤں گا بھی جب پورا پھول پھول کھل جائے گا تو آپ نے رہنا ہے میرے ساتھ جی تو اب دن کے بارہ بچ چکے ہیں تقریبا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں پھول کا سائز ماشاء اللہ پورے طریقے سے پھول کھل چکے ہیں اور میں نے پورٹ کی جگہ بھی چینج کی ہے پورٹ میں نے اٹھا کے اوپر رکھے ہیں خاص طور پر جو مجھے پٹونیاں کے پورٹ تھے ان کے میں نے جگہ لازمی چینج کرنی تھی کیونکہ وہ مرگیاں نے کافی ان پورٹ جو پلانٹ سے ہم کو نقصان پچھایا ہے اور وہ پورٹس بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں دیکھیں یہ سارے جو میرے پٹونیاں کی پورٹ تھی ان پر جتنی بھی نئی گروہ تھا ہی تھی پتوں کی وہ سب مرگیاں نے غائب کر دیا اوپر سے اور اب اب بھی اگر میں ان پورٹس کو پر نہ رکھتا تو یہ پودے ختم ہو جاتے اور ساتھ یہ دیکھیں میری کلانچو کا پلانٹ بھی ہے تو گزانیاں کا پلانٹ مجھے اس وجہ سے پسند ہے کیونکہ ہم اس کو نقص سیزن میں کے لیے بچا سکتے ہیں اگر ہم تھوڑی سیاہ فٹ کریں اگر اس کو بارس وغیرہ سے اور بہت زیادہ گرمی کے دنوں میں اس کو تھوڑا سا ہم کیر سے کیر کریں اس کی تو یہ نقص سیزن میں ہمارے ساتھ چلتا رہتا ہے گزانیاں کا پلانٹ یہ ایسا سیزنل پلانٹ ہے باقی ہمارے پلانٹس کو بچانا مشکل ہوتا ہے لیکن انگزانی کے پلانٹ ہمارے ساتھ چلتا رہتا ہے تھوڑی سیاہ فٹ کر کے بھی جہاں تک پوٹ کی بات ہے تو اس کو تھوڑے بڑے پوٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس پلانٹ کو بہت چھوٹے پوٹ اس کے لیے منتخب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی جو پلانٹ کی گروہت ہے یہ ساتھ اپنے آپ کو پھلاتا بھی رہتا ہے تو اس وجہ سے یہاں میرے پچھوں کو چھٹی ہوگی تھی تو آپ ان کے اتوائے ویڈیو بنانے مشکل لگ رہی تھی میرے بیٹا بیٹی سکول سے واپس آگئے تھے تو میں ویڈیو یائین کروں گا اور ساتھ دعا بھی کروں گا ساری بیٹیوں کے لیے جن جن کی بیٹی ہیں اللہ پاک تمام بیٹیوں کی نصیب اچھا کرے اور اللہ پاک جن جن کی بیٹی ہیں تمام کو خوشی رکھے عباد رکھے اور اچھی صحت اندرسی دے تمام بچوں کو تو اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازہ چاہتا ہوں اور شرارتیں دیکھیں آپ سٹارٹ ہوگی ہیں ساتھ ساتھ میں آپ سے اجازہ چاہتا ہوں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ سے انشاءاللہ ملتا ہوں جی نیکس ویڈیو میں کسی نئے پلانٹ کے ساتھ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سے اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ ملتا ہوں موسیقی